اگلے دن غرناطا کا گورنر اور آرک بشپ زیمنیس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ کو اس قدر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن اس جنونی راہب کا ایک ہی جواب تھا حکومت سیاسی معاملات میں مسلحت سے کام لے سکتی ہے لیکن مذہب کے معاملات میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی اور دو دن بعد زیمنیس نے راہبوں کے ایک گروہ کے ساتھ البیسین کا رخ کیا گورنر کی طرف سے دو سو مسلح سپاہی جلوس کی حفاظت پر معین تھے وہ البیسین کی جامعہ مسجد میں داخل ہوا اور پیرے داروں نے بد امنی کے اندیشے سے دروازے کے سامنے صفے باندھ لی پھر تھوڑی دیر بعد یہ خبر غرناطہ کے طول و عرض میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ خانہ خدا کو گرجہ بنا دیا گیا ہے اور ممبر کی جگہ عیسیٰ اور مریم کے بت نصب کر دیئے گئے ہیں گورنر نے بد امنی کے پیش نظر مسلح سواروں کے مزید دستے بھیج دیئے جن سرپھروں نے مسجد تک پہنچنے کی کوشش کی وہ اپنے راستے میں نیزوں کی دیواریں دیکھ کر پیشے ہٹ گئے مسجد پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی زیمنیس نے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی مہم نئے جوش و خروش کے ساتھ شروع کر دی ایک دن راہبوں نے پولیس کی مدد سے اس پانوی نسل کے مسلمانوں کی آبادی پر چھاپا مارا اور ایک ہزار آدمیوں کو گھروں سے نکال کر زیمنیس کے سامنے لے گئے پھر انہیں ننگی تلواروں کے پہرے میں استباق دیا جا رہا تھا چند سپاہیوں نے احتجاج کیا تو کلیسہ کے سپاہی انہیں پکڑ کر قید خانوں میں لے گئے اور ان کے ساتھیوں کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہوئی اور اس کے بعد وہ شرمناک واقعات پیش آئے جن کا ذکر کرتے ہوئے یورپ کے عیسائی موررخ بھی ندامت محسوس کرتے ہیں زیمنیس کے نزدیک مسلمانوں کے علمی زخیرے عیسائیت کی راہ میں سب سے بڑا رکاوٹ تھے اور یہ ایک ایسا ورثہ تھا جس پر مسلمان ناس کر سکتے تھے قدیم سرکاری کتب خانے اور درسگاہیں نایاب کتابوں سے بھری ہوئی تھی اور غرناطہ کا معمولی آدمی بھی اس بات پر فخر کر سکتا تھا کہ اس کے گھر میں قرآن پاک کے علاوہ مختلف علوم پر کئی کتابیں موجود ہیں زیمنیس قرآن پاک کی طرح عربی زبان کی ہر کتاب کو عیسائیت کے مستقبل کے لئے خطرناک سمجھتا تھا چنانچہ اس نے کتابوں کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرنے کے لئے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف توجہ دی جنہیں جبرن عیسائی بنایا گیا تھا اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ عربی کی ہر کتاب قلیسہ کے سپرد کر دیں چنانچہ جس مجبوری نے ان بد قسمت لوگوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیا تھا اسی مجبوری کے تحت انہیں زیمنیس کے اس حکم کی تعمیل بھی کرنے پڑی پھر جو کتابیں ان سے دستیاب ہوئیں انہیں ایک چوراہے میں جمع کر کے آگ لگا دی گئی اور ان واقعات کے بعد زیمنیس کی جرت بڑھتی گئی غرناطا کا گورنر زیمنیس کی اس کارگزاری سے خوشنا تھا لیکن اسے ایک ایسے آدمی کو ناراض کرنے کی جرت نہ تھی جسے ملکہ آزابیلا کی حمایت حاصل تھی وہ فریڈینین کے سامنے اپنے دل کی بھاست تو نکال سکتا تھا لیکن وہ یہ بھی بخوبی سمجھتا تھا کہ طلع طلع کی ملکہ کو ناراض کرنے کے بعد وہ محض فریڈینین کی حمایت کے بلبوتے پر غرناطا کا گورنر نہیں رہ سکتا چنانچہ وہ حکومت کے سویل اور فوجی افسروں سے کہا کرتا تھا میں جانتا ہوں یہ زدی راہب آگ سے کھیل رہا ہے لیکن وہ ملکہ کا خاص آدمی ہے اور اس کے ساتھ تعاون اور اس کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے چنانچہ جب زیمنیز نے جبرن عیسائی بنائے گئے مسلمانوں کی خطوخانوں اور ان کے گھروں کی تلاشی لینا شروع کی تو فوج اور پولس کو کلیسہ کے پادریوں کی اعانت کے لیے میدان میں آنا پڑا پہلے ڈھنڈورچی کسی محلے میں یہ اعلان کرتے تھے کہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی کتابیں کلیسہ کے پاس جمع کر دیں صرف قابل اعتراض کتابیں چھین لی جائیں گی اور باقی انہیں واپس کر دی جائیں گی فلان تاریخ کے بعد ان کی تلاشی لی جائے گی اور اگر کسی نے کلیسہ کی اجازت کے بغیر کوئی کتاب رکھی تو اسے عبرتناک سزا دی جائیں گی لوگوں نے ہزاروں کتابیں رضاکارانہ طور پر کلیسہ کے راہبوں کے حوالے کر دی اس کے بعد ہزاروں کتابیں ان سے زبردستی چھین لی گئیں جب یہ راہب مسلح آدمیوں کے ساتھ کسی گھر میں داخل ہوتے تو مسلمان سب سے پہلے قرآن مجید کو چھپانے کی کوشش کرتے لیکن یہی وہ کتاب تھی جسے زیمنی سب سے زیادہ قابل اعتراض سمجھتا تھا مسلمان احتجاج کرتے لیکن یہ احتجاج بھی عورتوں کی چیخوں اور مردوں کے آسوں تک محدود رہتا قرآن مجید کے جو نسخیں فرزندان تثلیس کے ہاتھ آتے انہیں بیل گاڑیوں پر لات کر ایک کشادہ عمارت میں پہنچا دیا جاتا جو پہلے مسلمانوں کی درزگاہ تھی اور اب کلیسہ کے اس دفتر میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں سیکڑوں پادریوں کو ان کتابوں کی چھان بین میں مصروف رکھا جاتا تھا زیمنیز بزات خود اس کام کی نگرانی کیا کرتا تھا قرآن پاک کو عام کتب سے علیہدہ کرنا ان کے لئے مشکل نہ تھا پادری کسی کتاب کو کھول کر دیکھنے یا پڑھنے کے بجائے دور سے اس کا صاف ستر غلاف دیکھ کر ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ قرآن ہے اور اسے ایک طرف پھینک دیا جاتا تھا باقی کتابوں کے متعلق بھی انہیں کسی چھان بین کی ضرورت نہ تھی ان کے نزدیک عربی خالصتن مسلمانوں کی زبان تھی اور عربی کی ہر کتاب قابل اعتراض سمجھی جاتی تھی ہر روز طلوع سہر سے لے کر غروب آفتاب تک کتابوں سے بھرے ہوئے چھکڑے اس جگہ لائے جاتے تھے یہاں تک کہ اس کشادہ عمارت کے کمروں کے علاوہ سہن میں بھی امبار لگ چکے تھے اور پھر ایک دن لوگوں نے دیکھا شہر کے ایک کشادہ چوراہے پر ایک محیب علاؤ روشن کیا گیا تھا قرآن پاک اور دوسری کتابوں سے لدے پھدے چھکڑے یکے بعد دیگر نمدار ہو رہے تھے اور وہ اپنا یہ سامان اس علاؤ کے قریب لالا کر دھیر کر رہے تھے اور آخیر میں وہ پادری آگے بڑھے جن کی حفاظت کے لیے مسلح سپاہی صفے باندھے کھڑے تھے وہ ان دھیروں کو اٹھا اٹھا کر اس آگ کا پیٹ بھرنے لگے مسلمان جنہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت نہ تھی اپنی مکانوں کی چھتوں پر کھڑے یہ دلگداز منظر دیکھ رہے تھے دختران اسلام اپنے بال نوچ رہی تھی ان کے شوہر اور بھائی رو رہے تھے لیکن بے بسی کے آنسو اس آگ کو نہ بجھا سکے آٹھ صدیوں کی تہذیب و تمدن کی یہ چتہ مسلسل دو دن جلتی رہی تیسرے روز ان دھن کے زخائر جو کئی ہفتوں کی محنت سے جمع کیے گئے تھے ختم ہو چکے تھے اور آگ جلانے والے پادری اور مسلح سپاہی اپنا کام ختم کر کے واپس چلے گئے تو پہلے آس پاس کے مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلے اور پھر شام تک غرناطہ کے باقی علاقوں کے باشندے بھی مہا جمع ہو چکے تھے وہ بجھی ہوئی راہ اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا رہے تھے ایک نوجوان چلایا مسلمانوں یہ ظلم و وحشت کے اس دور کی ابتدا ہے جس سے تمہیں حامد بن زہرہ نے خبردار کیا تھا ہمارا عذاب شروع ہو چکا ہے ہمارے سامنے قرآن جلایا گیا ہے لیکن راک کے اس امبار کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ کلیسہ کے آگ بچ چکی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب اندلس کے ہر شہر میں ایسے علاو جلائے جائیں گے اور تم نے جس بے بسی کی حالت میں اللہ کی کتاب کو جلتا دیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ بے بسی اور بیچارگی کی حالت میں تمہاری بیٹیاں اپنے بھائیوں اور شہروں اور تمہارے معصوم بچے اپنے والدین کو آگ میں بسم ہوتا دیکھیں گے اگلے صبح الحمرہ کے ایک کمرے میں غرناطہ کا آرک بشپ تلاویرہ اور گورنر منڈوزہ کاؤنٹ آف ٹینڈیلا گزشتہ رات کے واقعات پر گفتگو کر رہے تھے بشپ تلاویرہ کہہ رہا تھا جناب آپ کا پیغام ملتے ہی میں فادر زیمنیز کے پاس گیا تھا لیکن وہ سو رہے تھے ان کے نوکر کہتے تھے کہ وہ تھکاوٹ سے چور ہو کر گھر آئے تھے اور کھانا کھاتے ہی لیٹ گئے تھے میں بھی تاقید کر آیا تھا کہ وہ اٹھتے ہی یہاں پہنچ جائیں اور میرا خیال تھا کہ اب تک وہ آپ سے ملاقات کر چکے ہوں گے منڈوزہ نے کہا مدہ کا شکر ہے کہ وہ سو رہے ہیں ورنہ اگر وہ شہر کے حالات سے باخبر ہوتے تو ہمارے لئے کوئی اور مسئبت کھڑی کر دیتے کچھ دیر کمرے میں خاموشی تاری رہی پھر منڈوزہ نے کرسی اٹھا کر کمرے میں تہلنا شروع کر دیا ایک افسر کمرے میں داخل ہوا جناب پادر زیمنیز تشریف لا رہے ہیں کاؤنٹ آف ٹینڈیلا اپنی کرسی پر بیٹھ کر پشپ تلاویرہ سے مخاطب ہوا میرے خیال میں ان سے بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں بدقسمتی سے بادشاہ سلامت اور ملکہ آلیہ اشبیلیہ سے تلیتلہ روانہ ہو چکے ہیں ورنہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا زیمنیز کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا معاف کیجئے میں آج بہت دیر سویا ہوں اگر کوئی ضروری بات تھی تو فائدر تلاویرہ کو چاہیے تھا کہ مجھے جگہ دیتے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا مینڈوزا نے سوال کیا میں بلکل ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے کہ میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہے گورنر نے کہا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کی انتک کوششوں سے جو علاو تیار ہوا تھا وہ بہت بڑا تھا میں الحمرہ سے آپ کے شولے دیکھ سکتا تھا جناب کلیسہ کی یہ کامیابی آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھی میں ملکہ کو لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے ہر سپاہی کو انعام کا مستحق سمجھتا ہوں لیکن ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں نے بعض کتابیں چھپا کر رکھ لی ہیں کئی گھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں ابھی تک قرآن کی جلدیں موجود ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اسی طرح تعاون کرتے رہے تو جب بادشاہ اور ملکہ دوسری مرتبہ یہاں تشریف لائیں گے تو میں پورے وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب غرناطہ میں عربی زبان کی کوئی کتاب باقی نہیں رہی منڈوزا نے جواب دیا آپ سے تعاون کرنا میرے لئے ایک مجبوری ہے زیمنیز بولا آپ اس بات سے کچھ نہیں معلوم ہوتے آپ کو یہ اعتراض تھا لیکن میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ محض ایک فرضی خطرے سے پریشان تھے ہم نے صرف ان کی کتابیں ہی نہیں جلائیں حلکہ یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے مذہب کو ان کے مذہب پر برطری حاصل ہو چکی ہے جو کتابیں انہوں نے چھپا رکھی ہیں ان کے متعلق میں قطن پریشان نہیں ہوں آپ یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی مدافعانہ قوت ختم ہو چکی ہے اب ہم اتمنان سے ہر آدمی کی تلاشی لے سکتے ہیں اور ہمارے پادریوں کو ان کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے فوج اور پلس کے تعاون کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی گی غرناطہ کے مسلمان ہمارے راستے کا آخری پتھر تھے اور ان کی مضاہمت کے خوف سے ہمارے حکمرانوں کو ان ریاستوں میں بھی عیسائیت کے غلبے کے لیے کوئی پرجوش قدم اٹھانے کی جرت نہ ہوئی جو ہم نے صدیوں قبل فتح کی تھی لیکن میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ غلطی پر تھے اندلس کے مسلمانوں کو اپنے ماضی پر فخر تھا وہ ان کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھے جس کی بدولت اپنے ماضی کے ساتھ ان کی رشتے قائم رہ سکتے تھے لیکن میں نے یہ رشتے توڑ دیا ہے ان کا غرور اس علاؤ کی راک کے نیشے دفن ہو چکا ہے جہاں ہم نے ان کے قرآن جلائے ہیں مینڈوزا نے کہا آپ نے راک کا وہ امبار دیکھا ہے ہاں میں شام تک نہیں تھا آگ بچ چکی تھی لیکن راک ابھی تک گرم تھی آپ کو معلوم ہے کہ جب رات کے وقت آپ گہری نین سو رہے تھے تو مسلمان کیا کر رہے تھے میں نے کسی سے یہ نہیں پوچھا میں بستر سے اڑتے ہی سیدھا آپ کے پاس آگیا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ شہر میں بد امنی نہیں ہوئی ہے میں نے یہ اطلاع دینے کے لیے آپ کو یہاں بلایا تھا کہ جب تھکی ہوئے سپاہی مہا سے ہٹ گئے تو مسلمان گھروں سے نکل کر چوراہے میں آگئے اور پھر صبح ہونے سے قبل راک کامبار مہا سے غائب ہو چکا تھا راک کامبار غائب ہو چکا تھا زیمینیس نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اس قسمت ہیں کہ جب سارے شہر میں کوراں مچا ہوا تھا اور میرے پاس ایک ایک پل کی خبریں آ رہی تھیں تو آپ اور آپ کے پادری آرام سے سو رہے تھے اگر انہوں نے کوئی فساد کیا تھا تو فوج انہیں آسانی سے کچل سکتی تھی انہوں نے کوئی فساد نہیں کیا اور آپ نے فوج کو اس قدر تھکا دیا تھا کہ اگر کوئی بد امنی ہوتی تو بھی وہ کچھ نہ کر سکتے تو پھر آپ کس بات پر پریشان ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مہی بلاؤ جو آپ نے روشن کیا تھا بچ چکا ہے اور جب آپ آرام کے نیند سو رہے تھے تو مسلمان اپنی کتابوں کی راک اٹھا کر دریا کا رخ کر رہے تھے اور صبح تک وہ ساری راک دریا میں بھا چکے تھے لیکن جو آگ ان کے سینوں میں سلگ رہی ہے میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی حرارت محسوس کر رہا ہوں اور میں اس لیے پریشان ہوں کہ اسے بجھانے کی ذمہ داری تنہا میرے سر ڈال دی جائے گی زیمنیز نے اپنے اس طرح پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا شہر کے محافظوں نے انہیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ راک اٹھا کر دریا کی طرف لے جائیں شہر کے محافظوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ ہزاروں انسانوں کا راستہ نہیں روک سکتے باہر نکل آئے تھے شہر کو بد امنی سے بچانا ان کی پہلی ذمہ داری تھی کہ یہ ہماری خوش خسمتی تھی کہ کسی ہوشیار رہنما نے مسلمان کے اشتعال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ورنہ مجھے انتہائی خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑتا ابھی بھی مجھے معلوم نہیں کہ آپ میرے لئے اور کتنے مسائل پیدا کریں گے اور کوہستانی قبائل میں اس واقعے کا رد عمل کتنا شدید ہوگا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ دریہ سے واپس آنے کے بجائے الفجارہ کی طرف نکل گئے ہیں اب سلطنت پر آپ کا سب سے بڑا احسان یہی ہو سکتا ہے کہ آپ چند دن اپنے جذبات پر قابو رکھیں بادشاہ اور ملکہ آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں لیکن وہ یہ پسند نہیں کریں گے کہ انہیں ایک جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے جناب کلیسہ کے خدام اپنے عیسائی حکمرانوں کے دشمن نہیں ہو سکتے آپ مطمئن رہیں جب تک مجھے اپنی کامیابی کے مطالق پورا اتمنان نہیں ہوگا میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو آپ کے لئے کسی الجن کا باعث ہو زیمنیز نے کہا جناب کلیسہ کے خادم اپنے عیسائی حکمرانوں کے دشمن نہیں ہو سکتے آپ مطمئن رہیں جب تک مجھے اپنی کامیابی کے مطالق پورا اتمنان نہیں ہوگا میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو آپ کے لئے کسی الجن کا باعث ہو میں آپ کا شکر گزار ہوں اب مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے کا موقع دیں میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی ہے مینڈوزا دوسرے کمڑے میں چلا گیا اور زیمنیز نے تلاویرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چلیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے قدم قدم پر آپ کے نیک مشوروں کی ضرورت پیش آئے گی ایک ہفتہ اور گزر گیا اور زیمنیز کو شہر سے کسی ناخشگوار واقعی کی اطلاع نہ ملی لیکن وہ اس بات سے بہت مسترب تھا کہ مسلمانوں کی مساجد پہلے سے زیادہ اور رونق ہیں غرناطہ میں قرآن کے حافظوں کی کمی نہ تھی اور صبح و شام ہر گلی کوچے میں خوش الہان قاریوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی کلیسہ کے جاسوس مسلمانوں کے بھیس میں مساجد اور درستگاہوں میں جاتے اور زیمنیز کو اس قسم کی اطلاع دیتے مقدس باپ مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں اب ان کی مساجد میں ساری ساری رات تلاوت ہوتی ہے فلا مسجد میں نو عمر لڑکے باری باری قرآن سنا رہے تھے اور ہزاروں لوگ رو رہے تھے مردوں کی طرح کئی عورتوں کو بھی قرآن حفظ ہے اور وہ گھر گھر جا کر کم سن لڑکیوں کو درست دیتی ہیں مقدس باپ ہم ان کے کتب خانے نظر آتش کرنے کے باوجود ان کے دلوں میں اس کتاب کی محبت کم نہیں کر سکے جسے وہ خدا کا کلام سمجھتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں قرآن کی طرح کئی اور مذہبی کتابیں بھی زبانی یاد ہیں زیمنیز ان سے سنتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا اس کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دے بات یہ تھی کہ جن مسلمانوں کو اس نے زبردستی مرتد کیا تھا وہ طائب ہو رہے تھے اور صلح کے معاہدے میں فریڈی نینٹ اور عزابیلا کلیسہ کی طرف سے اس بات کی زمانت دے چکے تھے کہ جو لوگ تبدیلی مذہب کے بعد پھر مسلمان ہو جائیں گے وہ محکمہ احتساب کے دائرے اختیار میں نہیں آئیں گے زیمنیز کسی ایسے معاہدے کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا جس سے کلیسہ کے اختیارات محدود ہو جاتے ہوں ان کا موقف یہ تھا کہ ایک بار عیسائیت قبول کرنے والے ہمیشہ عیسائی رہیں گے اور منحرف ہو جانے کی صورت میں ان پر محکمہ احتساب کو مقدمات چلانے کا حق حاصل ہے چنانچہ اس نے اسپین کے محتسب آزم ڈائیگو ڈیزا سے وہ اختیارات حاصل کر لیے جس کی روح سے وہ عیسائیت سے روح گردانی کرنے والوں کو گرفتار کر کے عذیت خانوں میں بھیج سکتا تھا اس کے بعد نے غرناطہ ظلم التشدد کا نیا دور دیکھ رہے تھے اور ان کی یہ خوش فہمیاں دور ہو چکی تھی کہ عیسائی حکمران کلیسہ کی خواہشات کے خلاف معاہدے کی کسی شرط کا احترام کریں گے زیمنیز نے سب سے پہلے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا جن پر یہ ازام تھا کہ وہ عیسائیت قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں وہ انہیں گرفتار کر کے عذیت خانوں میں بھیج دیا جاتا اور مہا ان پر اس قدر سختیاں کی جاتی ہیں کہ ایک کمزور آدمی اپنے گناہ کا احتراف کرنے کے علاوہ پورے کنبے کے خلاف کلیسہ کی حسب منشاہ گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا کلیسہ کے نئے اسیروں کے خلاف مقدمات کا ایک لا متناہی سلسلہ چل پڑتا کچھ عرصے غرناطہ کی حکومت پر مسلمانوں کا اندرونی استراب ظاہر نہ ہو سکا اور زیمنیز اس بات سے خوش تھا کہ اس کے راہب چوراہوں میں کھڑے ہو کر ان کے دین کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کے خلاف بدکلامی کرتے ہیں علجنے کی جررت نہیں ہوتی اگر مسلمانوں کی طرف سے کسی مزاہمت کا خدشہ ہوتا تو گورنر منڈوزا یقیناً اس جنونی راہب کے راستے میں مزاہم ہو جاتا لیکن اب کوئی سوچنے کے لیے بھی تیار نہ تھا کہ اس بجھی ہوئی راہ کے اندر کچھ چنگاریاں ابھی تک سنک رہی ہیں پھر اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو سب کی توقع کے خلاف تھا ایک دن دو سپاہی جن میں ایک زیمنیس کا نوکر اور دوسرا فوجی ملازم تھا ایک نوجوان لڑکی کو زبردستی پکڑ کر لے جا رہے تھے جب وہ البیسین کے بڑے چوک میں پہنچے تو چند آدمی لڑکی کی چیخ پکار سن کر مہاجمہ ہو گئے وہ چلا رہی تھی میرے بھائیوں میں مسلمان ہوں اور یہ نصرانی مجھے زبردستی مرتد کرنا چاہتے ہیں مجھے ان ظالموں سے بچاؤ میں تمہاری بیٹی ہوں تمہاری بہن ہوں تم کیا دیکھ رہے ہو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے مسلمانوں نے اس کا راستہ رک لیا اور تھوڑی دیر میں وہاں انسانوں کا ایک حجوم جمع ہو گیا ایک نوجوان نے گرفتار کرنے والے کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ایک قوی حیکل سپاہی جس نے لڑکی کے سر کے بال پکڑ رکھے تھے اور اپنی سخت گیری کے باعث کافی مشہور ہو چکا تھا ہاتھے سے باہر ہو گیا اور اس نے اسلام کے نام لیواؤں کو گالیاں دینا شروع کر دیں ایک آدمی نے تیش میں آ کر اس کے سر پر پتھر دے مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا دوسرا نصرانی جو زیمنیس کا ذاتی نوکر تھا اپنے ساتھی کی لاس چھوڑ کر بھاگ نکلا پھر ایک شولہ نوہ خطیب نے تقریر کی اور مشتعل حجوم نعرے لگاتا ہوا زیمنیس کی قیامگاہ کی طرف چل پڑا لیکن اس عرصے میں مینڈوزا کو عوام کے جوش و خروش کی اطلاع مل چکی تھی اور الحمرہ سے فوج کے چند دستے زیمنیس کی حفاظت کے لیے پہنچ چکے تھے حملہ آور رات بھر تیروں کی بارش میں مکان کے اندر تاخل نہ ہو سکے الاس صبح مینڈوزا تازہ دم فوج لے کر پہنچ گیا اور مسلمان مکان کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے لیکن شہر کی فضاء دس روز تک ٹھیک نہ ہو سکی مسلمانوں کی مسلح ٹولیاں دن رات شہر میں گشت کرتی تھی اور کسی نصرانی راہب یا سپاہی کو ان کے سامنے آنے کی جررت نہ تھی اس عرصے میں مینڈوزا نے اپنے الچیوں کی معرفت مسلمانوں کے آقابر سے رابطہ پیدا کیا اور انہیں دھمکی دی کہ میں باہر سے افواج مگا رہا ہوں اگر مسلمانوں نے ان کی آمد سے پہلے ہی اطاعت قبول نہ کر لی تو انہیں ناقابل بیان سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مسلمانوں نے ان کو جواب دیا کہ اس فساد کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جب تک حکومت ایسے لوگوں کا صدباب نہیں کرتی اس معاہدے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے ہم صرف اس صورت میں ہتھیار ڈال سکتے ہیں جبکہ ہمیں حکومت کی نیت کے متعلق پورا اتمنان ہو جائے لیکن ٹینڈیلا کا اسرار تھا کہ وہ مسلمانوں سے صرف اسی صورت میں کوئی معاہدہ کر سکتا ہے جبکہ وہ ہتھیار ڈالیں بلا آخر بشپ تلاویرہ نے قدر جرت سے کام لیا اور ایک صبح وہ چند پادریوں اور غیر مسلح سپاہیوں کے ساتھ غرناطا کے ایک کشادہ چوک بابن نبوت میں جا پہنچا اور مسلمانوں کا مشتعل حجوم اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا تلاویرہ ان کے لیڈروں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ گورنر منڈوزا بھی تیر اندازوں کے چند دستوں کے ساتھ پہنچ گیا وہ تیر اندازوں کو حجوم سے کچھ دور روکنے کا حکم دے کر آگے بڑھا اور اپنی ٹوپی اتار کر حجوم کے آگے پھینک دی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صلح کے ارادے سے آیا ہے ایک بزرگ صورت مسلمان نے اس کی ٹوپی اٹھا کر گرد جھاننے کے بعد اسے واپس کر دی اور یوں ایک عارضی صلح ہو گئی گورنر منڈوزا نے ہتھیار ڈالنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا مجھے معلوم ہے کہ تم حکومت کے باغی نہیں ہو تم صرف یہ چاہتے ہو کہ آئندہ معاہدے کی خلاف برزی نہ ہو اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا آپ اس بات کی ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ آئندہ ہمیں جبرن عیسائی بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی غرناطہ میں مہکمہ احتساب کی عذیت خانے بند کر دیے جائیں گے اور زیمنیز سے وہ تمام اختیارات واپس لے لیے جائیں گے جن سے معاہدے کی خلاف برزی ہوتی ہے منڈوزا نے کہا میری ذمہ داری یہ ہے کہ غرناطہ میں امن قائم کیا جائے منڈوزا نے جواب دیا اور مجھے یقین ہے کہ میرے ہر اقدام کو بادشاہ اور ملکہ کی تائد حاصل ہوگی جب انہیں معلوم ہوگا کہ زیمنیز نے تمہاری دل آزاری کے لیے جو اقدام کیے تھے وہ سراسر معاہدے کے خلاف تھے اور تم نے مشتعل ہونے کے بجائے انتہائی حوصلے سے کام لیا ہے تو وہ زیمنیز کے بجائے تمہاری طرف داری پر مجبور ہو جائیں گے میں نے اپنا خاص علچی ان کی خدمت میں بھیج دیا ہے اور مجھے یہ توقع ہے کہ وہ کوئی تسلی بخش جواب لے کر آئے گا لیکن آپ کو چند دنوں تک تحمل سے کام لینا پڑے گا آپ کو اتمنان دلانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سر دست اپنی بیوی اور بچوں کو آپ کی حفاظت میں چھوڑ دوں مسلمانوں کو غرناطہ کے گورنر کی یہ آخری پیشکش ناقابل یقین محسوس ہوئی وہ اسے بھی نصرانیوں کا ایک فریب سمجھتے تھے لیکن کچھ دیر بعد جب گورنر نے اپنی بیوی اور بچوں کو مسجد کے ساتھ ایک مکان میں منتقل کر دیا تو وہ جوشیل نوجوان بھی کسی حد تک مطمئن ہو چکے تھے جو اب نصرانیوں کے کسی وعدے پر اعتماد کرنا گناہ سمجھتے تھے البسین کے قاضی نے وہ دو چار آدمی جنہوں نے سابقہ ہنگاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا حکومت کو پیش کر دیئے اور گورنر کے حکم سے انہیں ایک قید خانے میں بھیج دیا گیا جب گورنر واپس جانے لگا تو ایک اور معمر آدمی نے محلے کے سرکردہ لوگوں کی نمہندگی کرتے ہوئے اس سے کہا جناب اگر آپ ہم پر اس قدر اعتماد کر سکتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں بھی آپ سے کوئی بے اتمنانی نہیں ہونی چاہیے اس لیے میں اہل محلہ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انہیں واپس لے جائیں یہ گھر ان کی شان کے شایان نہیں کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ان کے بدلے اپنے چار آدمیوں کو چھوڑانا چاہتے ہیں منڈوزا نے جواب دیا نہیں مجھے یقین ہے کہ میری بیوی بچوں کے لیے الحمرہ کے قلعے کے بجائے یہ مکان زیادہ محفوظ ہوگا میں ان بہادر لوگوں سے کیسے خائف ہو سکتا ہوں جن کے اصلاف نے صدیوں تک عیسائیوں کے جان و مال کی حفاظت کی ہے میں تمہارے چار آدمیوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ قیدیوں کا سا نہیں بلکہ مہمانوں کا سا سلوک کیا جائے گا اور جب شہر کے حالات تسلی بخش ہو جائیں گے تو انہیں بلا تاخیر رہا کر دیا جائے گا ان ہنگاموں کے دوران زیمنیز کو اپنے مکان کے اندر نظر بند ہو کر رہنا پڑا پھر جب اسے ذرا چین نصیب ہوا تو اس نے اولین فرصت میں بادشاہ اور ملکہ کے نام ایک مفصل ریپورٹ لکھ کر ایک قاسد کے سپرد کی لیکن یہ قاسد کہیں راستہ ہی میں تھا کہ مینڈوزا کا ایلچی جو اس سے پہلے تلیتلہ کے دربار میں بازیابی حاصل کر چکا تھا زیمنیز کے لیے بادشاہ اور ملکہ کی طرف سے تہدید آمیز خطوط لے کر واپس آ گیا زیمنیز کو گزشتہ واقعات کے بعد ریڈین اینڈ سے تو کسی بہتر سلوک کی توقع نہ تھی لیکن ملکہ زبیلہ سے اسے یہ امید نہ تھی کہ بادشاہ کی طرح وہ بھی اسے مورد اعظام ٹھہرائی گی چنانچہ اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کے لیے اس نے بزات خود تلیتلہ پہنچنا ضروری سمجھا راستے کی کٹن منازل تیہ کرنے کے بعد یہ بوڑھا راہب تقریباً ایک ہفتے تلیتلہ میں مقیم رہا عزابیلہ سے وہ تقریباً ہر روز لمبی چوڑی ملاقاتیں کرتا رہا لیکن فریڈین اینڈ دو دن اس سے اجتناب کرتا رہا تیسرے دن ملکہ کی انتک کوششوں سے اس کی ملاقات ہوئی تو محتسب عاظم ڈائیوڈیزا بھی دربار میں موجود تھا تقریباً ایک گھنٹہ فریڈین اینڈ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا زیمنی سر جھکائے بیٹھا رہا پھر جب فریڈین کا خصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا آلی جا میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے اور آپ کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوں اب آپ مسلمانوں کے ساتھ ہر معاہدے کی پابندی سے آزاد ہو چکے ہیں اگر مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ ہوتا کہ مسلمان جنگ کرنے کی سکت رکھتے ہیں تو میں ذرہ بھر خطرہ مول نہ لیتا ارناتہ کے گورنر نے آپ کو جس بغاوت کی تلہ دی ہے وہ صرف ایک ہنگامی اشتال تھا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ گورنر کی نرمی کے باعث مسلمان دلیر ہو گئے ہیں انہوں نے میری قیامگاہ پر حملہ کیا تھا فادر ڈیزا میرے اس موقف کی تائید کریں گے کہ اپنی باغیانہ سرگرمیوں کے باعث وہ ان تحفظات سے محروم ہو گئے ہیں جو معاہدے کی روح سے انہیں حاصل تھے اب ان کے لیے عیسائیت قبول کرنے یا اندرس چھوڑ دینے کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا میں اسے بھی دین مسیح کی ایک کرامت سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی جلد معاہدے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا موقع مل گیا ورنہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر ہم اپنا فرض پورا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو خدا کو کیا جواب دیں گے اور آئندہ نسلیں ہمارے متعلق کیا خیال کریں گی کیا یہ وہی مسلمان نہیں جنہوں نے کئی صدیان ہم پر حکومت کی ہے اور جنہوں نے غرناطہ کی حفاظت کے لیے مسلسل دس سال ہمارے ساتھ جنگ کی ہے فریڈی نینٹ نے دل ملا کر کہا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم دس سال کی یہ مہم دس مہینوں میں سر کرنے کی کوشش کرتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا غرناطوں کو فتح ہوئے ساتھ برس ہو چکے ہیں اور اس عرصے میں کسی جگہ بد امنی نہیں ہوئی لیکن آپ نے چند ہفتوں میں ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ شاید ہمیں جیتی ہوئی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے آپ نے سریحا ہماری ہدایت کی خلاف فرضی کی ہے آپ نے جبران انہیں عیسائی بنانے کی کوشش کی ہے اور اب آپ یہ شکایت لے کر یہاں آئے ہیں کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے آپ نے ان کی مقدس کتابیں جلائی ہیں اور آپ یہ گلا کرتے ہیں کہ ان کی سینے میں نفرت کی آگ سلگ رہی ہے میں اسپین کو ایک ایسی عظیم سلطنت بنانا چاہتا ہوں جس پر کلیسہ فخر کر سکے لیکن آپ مجھے موقع نہیں دینا چاہتے آپ نے پرامن لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ہے یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ غرناطہ کے گورنر نے آپ کی حفاظت کے لیے فوج کے بہترین دستے بھیج دیئے تھے اور اس نے جررت اور حمد سے کام لے کر یہ معاملہ رفع دفع کر دیا ہے ورنہ اب تک بغاوت کی آگ پورے ملک میں پھیل چکی ہوتی عزائن کو سدینوں میں بیدار کر دے نگاہِ مسلمہ کو تلوار کر دے نگاہِ مسلمہ کو تلوار کر دے بیش کشش ریپر ٹیم رہے رہیتنے ہیں